موسیقی نواب شام میں شہید بینظیر آباد کی ظلہ انتظامیہ نے تین روزہ پھولوں کی نمائش سائنس آرٹ کلچرل اور کتب میلہ سجا دیا جسے ایچ ایم خواجہ کے نام سے منسلک کیا گیا میلے کا افتداء پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما رکنے سن اسیملی فریال تالپور نے پارک میں پودا لگا کر کیا مزید افصالات جان لیتے ہیں عبدالسلام ڈائیری کی رپورٹ میں نواب شاہ کے شہریوں کے لیے ظلہ انتظامیہ کی جانب سے پھولوں کی نمائش اور کتب میلہ کا آغاز تعلیم کے شعبے میں اپنا اہم کے دار ادا کرنے والے ایچ ایم خواجہ کے نام سے ایچ ایم خواجہ اسکول میں سجائے جانے والے میلے کا افتداء رکنے سے اسیملی فریال تالپور نے کیا میلے کا آغاز ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد نے اسکول کا رخ کر لیا میلے کی افتدائی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رکنے سے اسیملی فریال تالپور کا کہنا تھا کہ ایچ ایم خواجہ کی اس علاقے کے لیے تعلیم کے ساتھ دیگر شعبوں میں عالی خدمات ہیں ظلہ انتظامیہ نے ان کے نام سے منصوب پھولوں کی نمائش کا انقاط کر کے عوام کو تفریف ارام کرنے کے لیے بہترین اقدام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ عوام کو تفریف سعولیات اور پرسکون ماحول فرام کرنے کے لیے ایسے پروگرام ہر سال منقت کیے جائیں اور پھولوں کی نمائش کے ساتھ ثقافتی اور کتابی میلہ سجانے سے نوجوانوں کو سندھ کی ثقافت کے متعلق معلومات ملنے کے ساتھ ان کے علم میں اضافہ ہوگا نمائش اور میلے کے افتتاہ کے موقع پر رکھنے سے ان اسمبلی اکلام قادر چانڈیو سابق صوبائی وزیر قانون زیاؤل حسن کمیشنر شہید بنظیر عباد سید محسن علی شاہ ڈپٹی کمیشنر عبرار احمد جعفر اور ظلہ انتظامیہ کے دیگر افسران موجود تھے خبر سیاسی یا ملک کے محران کی یا ہوں آپ کی مرجائے ہوئے چہرے پر مسکرہت لانے کی بار ہم بنیں گے آپ کی آواز سبسکرائب کیجئے پاکستان کے سب سے بڑے ویب ٹی وی کوئک نیوز کو اور بیل آئیکن دبانا نا بولے تاکہ آپ کو لیٹے سبڑیٹ ہوتی رہے